اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹیوٹا کوسٹر سالون کی کہ اس گاڑی کو کس طریقے سے یعنی کہ ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں یہ ویڈیو سپیشل ہی ملے ان تمام ایسے دوستوں کے لیے تمام ایسے بھائیوں کے لیے جو گاڑی چلانا کے شکین ہے یا گاڑی چلانا چاہتے ہیں جیسے ٹیوٹا کوسٹر جیسے یہ بڑی گاڑی ہے تو اس کو چلانے کے لیے تھوڑا سا آپ کے پاس ایک تو لسنس ہونا ضروری ہے لسنس اس کا تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے اس کا ایچ ٹی وی پی ایس وی لسنس ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس گاڑی کے جو گیر لگتے ہیں وہ تھوڑے سے عام گاڑیوں کے نسبت تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں تمام تر اس کی ڈرائیو کرنے کے ایک طریقے سمجھاؤں گا تو اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی مزید ویڈیو پہنچتی رہیں جن میں ٹیوٹا کوسٹر کے میں ریویوز کرتا ہوں انفرمیشن شیئر کرتا ہوں اپنے اس چینل پر تو اگر آپ کو کسی ٹیوٹا کی یا ٹیوٹا ہائیس کی کوئی انفرمیشن بھی چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں اسی ٹیوپک پہ آپ کے لئے لے کر آوں گا تو آج کا ہمارا جو ٹیوٹا کوسٹر کا ڈرائیو کرنے کے والے سے ہے کہ ٹیوٹا کوسٹر کو کس طریقے سے ڈرائیو کیا جاتا ہے اور ہم اس کو کس طرح آسانی سے ڈرائیو کر سکتے ہیں تو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا اور اس کے یعنی کہ کون کون سے جو مین چیزیں ہم نے چیک کرنی ہوتی ہیں ڈرائیو کرنے کے لئے تمام تک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کیبن کی طرف چلتے ہیں ڈرائیو کیبن کی طرف وہاں سے میں آپ کو اس کا مکمل ریویو بھی کرواؤں گا اور آپ کے ساتھ چند جو ٹیپیں ہم نے سیکھی ہیں اس طادوں سے وہ ہم آپ کو فری میس بتائیں گے یہاں پر اپنے اس چینل پر تو آپ نے ویڈیو لاس ٹک ضرور دیکھنی ہے امید ہے کہ میرے نیو آنے والے ڈرائیویوں کو اس سے بہت ہی زیادہ یعنی کہ فائدہ بھی ہونے والا ہے اور اگر آپ یعنی کہ ڈرائیویر ہیں تو اگر آپ کو میرے اندر بھی کوئی کمی کتائی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا کہ اگر میں نے وہ غلط چیز بتائی ہو تو آپ مجھے وہ بھی ضرور بتائیے گا تو میں آپ کو آج بتاؤں گا ٹیوٹا کوسٹر ڈرائیو کرنے کا ریل طریقہ جی جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے سب سے پہلے آپ گاڑی کا ریویو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ٹیوٹا کوسٹر سالون ہے ٹونٹی نائن سیٹر گاڑی ہے انڈس موٹر سے پرچیز ہے اور ماشاءاللہ گاڑی کی لک دیکھیں تو بہت زبردست ہے یہ فکوکہ سکول بریک خصوصی فراد ہے مارا وہاں پہ یوز ہوتی ہے سپیشل بچوں کے لیے جب بھی آپ لوگوں نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے صبح کے وقت جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساتھ ہی یہاں پہ ایک پلوٹ ہے پلوٹ کے اندر یہ گاڑی کھڑی ہے اگر آپ کی گاڑی نائٹ میں یہاں پہ سٹے کرتی ہے یا اگر آپ اسے صبح چلاتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے مین چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی گاڑی کی جو ارد گرد ہے وہ نظر دڑا لینی ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں یہ اس کے بیک پہ بھی جا کے ریویو کرتا ہوں کہ ہماری گاڑی کے ٹائروں کے پاس یا ٹائر کے نیچے کوئی کیٹ یا ڈوگی کا کوئی بیبی وغیرہ تو نہیں بیٹھا ہوا کیونکہ اکثر عموماً ایسی جگہوں پہ کیٹ کا یا ڈوگی کا کوئی بیبی وغیرہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا بڑی سپیشلی بڑی گاڑی کے لیے تو وہ خدا نہ خاصتہ اگر ٹائر کے نیچے آجے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے چیز ایسی ویسی ارد گرد نظر ڈالنے کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم جی گاڑی کے اندر یہ اس ٹیوٹا کوسٹر میں دو ڈور ہوتے ہیں ایک پسنجر والی سیڈ پہ اور ایک ہوتا ہے یہ ڈریور والی سیڈ پہ تو یہ ہم ڈریور والی سیڈ پہ آگے ہیں جو رائٹ سیڈ پہ ہوتا ہے ڈور تو اب ہم چلتے ہیں جی گاڑی کے اندر یہاں سے میں نے ڈور اوپن کیا ہے تو سب سے پہلے جو ماشاءاللہ اس گاڑی کی جو ایک یونیک چیز ہے وہ گاڑی کا انٹیریل انٹیریل کی بات کی جائے تو اس گاڑی کا وہاں انٹیریل ہے جو مجھے ماشاءاللہ بہت پسند ہے اور اس کی جو لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ماشاءاللہ بہت زبردست لک ہے ٹیوٹا کوسٹر میں دو مادل آتے ہیں ایک ٹیوٹا کوسٹر ایک ٹیوٹا کوسٹر سالون اور ایک ٹیوٹا کا موڈل آتا ہے جس میں آٹو گیر ہوتا ہے یہ ہماری جو گاڑی ہے یہ مینول گیر لیور میں ہے یہ آپ اس کا گیر لیور دیکھ سکتے ہیں تو جی اب میں آ جاتا ہوں گاڑی کے اندر یہ آپ کو یہاں سے دکھا دوں میں نے کیز اس کے اندر پہلے سے لگائی ہوئی ہے تو سب سے جو مین چیز ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دی گاڑی کو جب صبح چیک کرنا ہے آپ نے اردگرد نظر ڈال لینی ہے اس کے بعد آپ نے گاڑی کے اندر آ جانا ہے تو یہ ہم گاڑی کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ آپ ماشاءاللہ گاڑی کا سپیڈو میٹر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی تمام نیڈلز دیکھ سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نیڈل ہے یہ اس کی ٹمپریچر کی ہے جب یہ سینٹر میں آپ کی آ جاتی ہے نیڈل تو آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ اوپر جاتی ہے تو آپ کی گاڑی ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ جو اس کی نیڈل ہے یہ فیول کی ہے ابھی ہماری گاڑی بند ہے تو یہ نیچے ہے تو ابھی ہم جب گاڑی سٹارٹ کریں گے دیکھیں گے اس کے اندر کتنا فیول ہے یہ جو نیڈل ہے یہ آپ کی سپیڈ میٹر کی ہے یہ آپ اس کو ون سکسٹی تک لے کر جا سکتے ہیں لیکن جو موٹروے کے قانون کے مطابق آپ گاڑی کو ہنڈرڈ تک یعنی کہ لے کر جا سکتے ہیں بڑی گاڑی کو ہنڈرڈ سے اوپر آپ ون ٹین پہ بھی کریں گے تو آپ کا چلان ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ گاڑی کو کوسٹر کو یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی ہے اس کو آپ ایٹی یا ہنڈرڈ کے درمیان ہی چلائیں اور یہ جو نیڈل ہے یہ تو دیفلنڈ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آر پی ایم کی ہے جتنا ہم نے اس کا آر پی ایم یعنی کہ ایک ہزار پلس آر پی ایم کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے آر پی ایم پر رکھے یعنی کہ گیر چینج کرنا ہے جی ہم آگے ہیں گاڑی کے اندر تو ہم میں آپ کو مین چیز بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم نے جو ہوتا ہے گاڑی کا سٹارٹ کرنے سے پہلے گاڑی کا جو ہے آئل وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے تو ویڈیو شارٹ کرنے کے لئے یہ بوکس کے نیچے گاڑی کا انجن آئل اور اس کا وارٹر یعنی کہ ہم نے چیک کیا ہوا ہے آرڈی وہ بلکل پورا ہے جو کہ اس بوکس کے نیچے والی سیر پہ انجن کے اندر ہوتا ہے تو اس لئے میں ویڈیو شارٹ کرنے کے لئے آپ کو وہ میں نے اس کا آرڈی پورا کیا ہوا ہے اور سب سے جو مین چیز ہوتی ہے گاڑی چلانے سے پہلے آپ کی سیٹ کی اجسمنٹ ہوتی ہے جیسے دیکھیں میں یہ گاڑی کے اندر مجود ہوں تو یہ گاڑی کی ہر سیٹ کے نیچے یہاں پہ ایک لیور لگا آتا ہے یہ دیکھیں یہ لیور لگا ہے ٹھیک ہے اس لیور کو آپ نے ہلکا سا اوپر والی سیٹ پہ پوش کرنا ہے تو آپ کی سیٹ جو انسی نا آگے پیچھے موو ہونا شروع ہو جائے گی دیکھیں میں اگر اس کو آگے کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیٹ آگے ہو گی ہے جیسے میں اس کو چھوڑوں گا یہ سیٹ یہاں پہ لاک ہوگی اور اب میں اس کو پھر دوبارہ اوپر کروں گا تو آپ کی سیٹ یہ دیکھیں یہ پیچھ ہوگی آپ نے اپنی سیٹ کو اجسٹ کر لینا ہے اپنی ٹانگوں کے لیے آسے یہ دیکھیں میرے یہاں پہ یعنی کہ ٹانگوں کے لیے آسے یہ اے بی سی ان دونوں پہ یعنی کہ لیگ آپ کی فٹ آنی چاہیے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانین آنی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ جو اے بی سی کا مطلب ہوتا ہے یہ اے سے ایکسیلیٹر بی سے بریک سی فور کلچ ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں اے بی سی بھی کہا جاتا ہے اور ریس بریک کلچ بھی کہا جاتا ہے مینویل گاڑی میں تو اب ہماری سیٹ ایجسٹ ہوگی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کی رائٹ سیٹ پہ یہ سیٹ بیلٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اب سیٹ بیلٹ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی گاڑی کا سیٹ بیلٹ ہے آپ نے سیٹ بیلٹ لگانا ہے جو مین چیز ہے سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیز کیسے اون کرنی ہے اس گاڑی کے اندر بھی اسی طرح ہی کار کے طرح ثری سٹیپ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیز ہے تو یہاں سے میں اس کو یہ دیکھیں اون کرتا ہوں ون سوچ ٹھیک ہے اور یہ ٹو سوچ اون ہو گیا ہے جیسے یہ ٹو سوچ اون ہو گیا ہے تو آپ کی گاڑی کا جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں دکھا سکتا ہوں کرنٹ اون ہو گیا ہے گاڑی کے جو پینل میٹر میں تمام لائٹس ہیں وہ اون ہو چکی ہیں جیسے کہ یہ لائٹ ہے یہ بیٹری کی ہے یہ اس کی ہینڈ بریک کی ہے یعنی کہ اس کے پر یہ دیکھیں پی لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہلکا سا پی مددم ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پی نظر آ رہا ہے یہ پارکنگ پہ گاڑی کی ہینڈ بریک کی ہے اور یہ جو لائٹ ہے یہ یلو کلر کی یہ گاڑی کی چیک لائٹ ہے اگر آپ کی گاڑی میں کوئی بھی لیکٹیکل فالٹ ہے تو یہ جو لائٹ ہے یہ اون ہو جائے گی تو اس پہ آپ نے ضرور نظر یعنی کہ دو ڈالیں نہیں یہ اس وقت اس لیے ہون ہے کیونکہ گاڑی بند ہے جب میں اس کو گاڑی کو سٹارٹ کروں گا تو یہ اوف ہو جائے گی اوپر والی جو لائٹ ہے یہ دیکھیں اس پہ ایک انجن جیسے آئل کا ایرو بنا ہوا ہے یہ آپ کے گاڑی کے انجن آئل کی لائٹ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا کوئی انجن آئل وغیرہ کم ہے تو یہ تب تک یہ اون رہے گی جب تک آپ کی گاڑی کا انجن آئل پورا نہیں ہو جائے تھا اگر یہ آپ کے سٹارٹ کرنے کے باوجود بھی ہونا تو آپ کی گاڑی میں کوئی انجن آئل کا ایشو ہے اگر یہ اوف ہو جاتی ہے تو سمجھیں آپ کی گاڑی کا جو انجن آئل ہے وہ بلکل پورا ہے تو یہ جی اس کا ٹو سٹپ جیسے میں نے سوچون کی ہے اب ہم گاڑی کو کرتے ہیں یہاں سے سٹارٹ یہ دیکھیں میں یہاں سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ جی گاڑی ہماری ہوگی ہے سٹارٹ سٹارٹ ہوگی جیسے ہماری گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر وہ تمام پینلز کی جو لائٹس ہیں وہ اوف ہوگئے ہیں صرف وہ پی والی لائٹ ہون ہے جس سے ہماری ہینڈ بریگ ہے تو ہینڈ بریگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کوسٹر کی کہاں پر ہوتی ہے ہینڈ بریگ جو کوسٹر کی وہ ڈریور کی رائٹ سیٹ پر ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے اس پر میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ہینڈ بریگ کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے آپ اسے کس طرح یوز کرتے ہیں ہینڈ بریگ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے بٹن کو یہاں سے پوش کرنا ہے اور اس کو ہم نے نیچے والی سائر پر چھوڑنا ہے تو ہینڈ بریگ ہماری فری ہو چکی ہے اور اگر ہم نے اس ہینڈ بریگ کو اون کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے میں نے اس ہینڈ بریک کو یہاں سے دیکھے کھینچنے یہ دیکھیں میں جیسے اس ہینڈ بریک کو اوپر کھینچوں گا یہ ہماری ہینڈ بریک اون ہو چکی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہینڈ بریک کے جو لائٹ ہے وہ اون ہو چکی ہے تو اب ہم نے ہماری گاڑی جو سٹارڈ ہے یہ دیکھیں میں یہاں سے اگر ایکسی لیٹر دوں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آر پی ایم ہمارا جو ہے وہ موو کرنا شروع کر دے گئے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے ایکسیلیٹر دی ہے اور وہ دیکھیں رپی ایم جو ہمارا موو کرنا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی سی گاڑی کے اندر گرمی ہے تو ہم اس کا ایسی ان کر لیتے ہیں ایسی کو کس طرح ان کرنا ہے اور ایسی کا کیا طریقے کار ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے ایسی کے بٹن ہے جو کولنگ کرتے ہیں یہ میرا جو کولنگ ٹمپریچر ہے میں نے اس کو ابھی تک تو فل کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہو تو آپ اس کو جتنا یہاں پر لے کر جائیں گے کم ہو جائے گا جتنا آپ اس کو یعنی کہ بلو لائن پر لے کر جائیں گے آپ کی گاڑی کی جو کولنگ ہے وہ اچھی ہوتی جائے گی اس کے بعد یہ ایسی کا بٹن ہے جو ایسی کے جو فین چلتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کے فین کو اون کر لینا یہ ون سٹیپ لو اور یہ ہائی اور یہ فل ہائی پر بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی گاڑی کا جو فین ہے یعنی کہ سپیڈ سے چلنا شروع کر دیتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں ان فین میں سے ہوا آنے شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ بہت اچھی ہوا آ رہی ہے اور اگر آپ کو سونڈ میں آ رہی ہو تو آپ یہ سن بھی سکتے ہیں تو گرمی بہت زیادہ ہے تو اس لئے ہم نے ایسی اون کر لیا ہے دوسرا ایک اور آپ کے ساتھ چیز شیئر کر دوں جب آپ نے گاڑی کا ایسی اون کرنا ہے اپنے اس بٹن کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو تیر بنا ہوئے گول یعنی کہ اس کا اندر والی سیٹ پر جو سرکر کر رہا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پر رکھنا ہے جب آپ نے ایسی یوز کرنا ہے گرمیوں میں اگر آپ نے سردیوں میں گاڑی کا جو ہیٹر اون کرنا ہے پھر آپ نے اس کو یعنی کہ اون رکھنا ہے یہ دبانا ہے یہ دیکھیں یہ دب گیا اب آپ کا جو یہ ہے باہر والی سیٹ پر باہر والی سیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی کا ہیٹر ہون ہے تو جو اندر کی جو گرمائش ہوتی ہیں وہ آپ کی باہر جائیں اور جو باہر کی ہواد تازی یعنی کہ فریش ہوا ہے وہ آپ کی اندر ہے جو جیسے کہ سردیوں کے اندر گھوٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے اور گرمیوں میں اے سی کا جو ٹمپریچر ہے اندر والی سیڈ پر رہے اور باہر کی وہ اندر نہ آئے اندر کی باہر نہ جائے تو اس تب ہم نے اس کو یہاں پر رکھنا ہے تو اب یہ ہمارا گرمی ہے جیسے کہ گاڑی کا اے سی ہون ہے تو ہم نے اس کو یہاں پر رکھا ہے تو باقی ہماری گاڑی کا اے سی بھی ہون ہو چکا ہے گاڑی بھی سٹارڈ ہے تھوڑی سی گاڑی ہٹ بھی ہوگی ہے اب ہم نے گاڑی کا گیر کس طرح لگانا ہے یہ دیکھ لیں گیر لگانے کا طریقہ کار یہ آپ نے اپنا جو ہینڈ ہے اس کو اس طرح رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ہینڈ کو اپنے اس طرح پکڑنا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے ہینڈ اپنے کو اس طرح کر لیا ہے یعنی کہ فول یعنی کہ اس کو گریفت سے پکڑ لیا ہے پہلے میں آپ کو اس کا گیر دکھا دوں تو ٹیوٹا کوسٹر کے اندر کتنے گیر ہوتے ہیں اور کس طرح لگتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ روست گیر ہے یہ اوپر والی سیٹ پر لگتا ہے اس کے بعد یہ ون گیر اسی کے نیچے پھر یہ 2,3,4,5 ٹھیک ہے سیم اسی طرح ہی گیر ہے جس طرح کار کے لگتے ہیں لیکن اس کا جو کار کا جہاں پہ ون گیر لگتا ہے وہاں پر کوسٹر کا روست گیر لگتا ہے ٹھیک ہے ہم نے جب روست پہلا گیر لگانا ہے کوسٹر کا وہ ہم نے نیچے والی سیٹ پر لگانا ہے اس طرح تو گیر لگانے کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اپنے ہینڈ کو آپ نے اس طرح پکڑنا ہے یہ دیکھیں کلیچ کو اپنے پہوں سے پریس کر لینا ہے یہ میں نے کلیچ کو پریس کر لیا ہے اور یہ جو گیر ہے یہ دیکھیں یہ میں نے فرسٹ گیر یہ اس طرح لگانا ہے جیسے آپ یہ فرسٹ گیر لگائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ہینڈ بریک ڈون کر لینا ہے یہ ہینڈ بریک میں نے ڈون کر لی سیٹ بیلٹ آپ نے اول ایڈی لگایا ہوگا اس کے بعد آپ نے گاڑی کو ہلکا ہلکا موگ کرنا شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو موو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کی گاڑی موونا شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ جی گاڑی چلانے کا ایک طریقہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے میرے تمام بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیے گا مزید میں اس پینل کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو شیئر کروں گا کسی بھی میرے بھائی نے یہ آپ اس کا انٹیریل دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا بھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور کیا کیا فنکشن ہے کیا کیا کس چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے آپ مجھے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں مکمل اسی ٹوپک پہ آپ کے لئے ویڈیو لے کر آوں گا اور مکمل اسی ٹوپک پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی جائے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تانکیو